لہور داتا دربار کے اوپر عرص کے دنوں میں بدکاری تک والے معاملات ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے میں کتنے سال جیلم سے جاتا رہوں کیا لہور سے نکلتے ہوئے آپ تو لہور شفٹ ہو گیا نا اقرار صاحب وہاں جا کے وہ درنا کیوں نہیں دیتے کہ میں یہاں پہ خرافات ختم کرواؤں گا یہ جب باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھی قانونی راستہ اختیار کیا میں آپ کے ساتھ ہوں قانونی راستہ آپ نے ایکسپوز کیا بہت اچھا ہے ان کا کاس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو آگے چل پڑے ہیں کہ میں اب ڈی سی نے کاغذ نکال دیا تو کہتے ہیں میں پھر بھی جاؤں گا بھئی اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو میں آپ کو آج پیش گوئی کر رہا ہوں حق خطیب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بچ نکلے گا قانون کی آڑ میں اور فس جائیں گے یہ مظلوم بن جائے گا حق خطیب مظلوم بھی بنیں گے اور قانون میں بھی وہ بچ جائے گا اور اقرار سب فس جائیں گے